جبکہ یہ آئی ایل ٹی کی بیماری ہے دس پندرہ سال سے بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی شاید آئی ایل ٹی کے بارے میں نہ سنا ہو ہمیں کنڈیشنز پہچاننی ہے ہمیں لکشن پہچاننے ہیں ہمیں اس کے پیچھے تک جانا ہے کہ پرابلم شروع کہاں سے ہوگی ہے جس کی جڑ کیا ہے لیٹر کیسا ہے اور کالا کس وجہ سے ہوتا ہے پیر اون لائن دیسی پولٹری ٹیڈنگ بیچ نمبر 21 19 جولائی سے سٹارڈ ہوا آٹھ سے گیارہ زوم کا سیسن تھا پہلا دن زوم کے سیسن ہی ہوا کرتے ہیں سارے بیچوں کے زوم کے سیسن میں نے پہلے ہی یوٹیوب پر دکھا چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھیں تو اوپر آئی بٹن پہ ہے ساتھ ہی آج جو ویڈیو فیلحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت لمبا تھا پوری کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو علی ویٹنری وزدنگ ٹریننگ کورس کے نام سے گوگل پلے سٹور میں ہمارا ایپ ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں جب آئیں گے تو یہ والی کمپریڈ لائپ کلاس بھی مل جائے گی بروائلر کی فارمنگ کے کمپلیٹ کورس ہیں لیئر کے کمپلیٹ کورس ہیں دیشی پولٹری کے کمپلیٹ کورس ہیں گوٹ فارمنگ کے کمپلیٹ کورس ہیں ڈیری فارمنگ کے کمپلیٹ کورس ہیں اور ہر کورس میں بہت سارے ویڈیو فری بھی ہیں کہ ایک بار وزد جرور کریں آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے میں ڈاکٹر ابنی علی ہوں بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں گے میرا چینل ہے جس کا موٹو ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو سبسکرائبر ہوں گے اور جو نہیں ہیں یوٹیوب میں ٹائپ کر کے دیکھیں گے تو بہت میٹیریل آپ کو پولٹری کا ڈیری فارمنگ کا گوٹ کا اس میں ملے گا سائنٹیفک ویڈیوز بنانے کی سرالبھاشا میں تو آج کا زوم سیشن ہے ہر ایک بیچ میں جو زوم سیشن ہوتا ہے اس میں الگ الگ ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے ہمارا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ لوگ مطلب اس کے بارے میں اپنے سے جانے اپنے سے جاننے کی کوشش کریں تو یہاں پر ہم پولٹری کی جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو بیماری یہاں پر دکھ رہی ہے آپ کو یہ کون سی بیماری ہے یا ہو سکتی ہے ایک اور مشہور بیماری ہے اسی کی طرح یہ یہ بتا سکتے ہیں محسوس سر آپ میرکس ڈیزیز کا لگ رہا ہے جو پہلا والا ہے دیکھیں دونوں میں ایک جیسے آپ کو لکشن دکھ رہے ہیں بیماریاں نہیں پڑھا رہا ہوں طریقہ سمجھا رہا ہوں کی اپروچ کیسے کیا جاتا ہے جب بیماریاں آتی ہیں جب ہم اندر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں سب کچھ ایک جیسا لگتا ہے تو پہلا والا جو کیس ہے یہ ہے سی آر ڈی کا یا یہ کہیے مائیکو پلازما کر کے ایک بیماری ہوتی ہے اس کا یہ کیس ہے یہ مائیکو پلازموسیس ہے یہ مطلب یہ ایک طریقے سے بیکٹیریل ہے اس میں آپ انٹیوائیٹک دیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا جو پہلا والا ہے یہ جو ہے یہ دوسرا وائرل ڈیزیز ہے اس میں کوئی دوائی کام نہیں کرتی ہے اس میں مرگی مرتی ہی مرتی ہے مرنا نشجت ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے دن ویکسین کی جاتی ہے اگر مرگی آپ ساٹھ دن سے زیادہ رکھ رہے ہیں پچاس دن سے زیادہ مرگی رکھنی ہے تو میریکس ڈیزیز کی ویکسین کو آپ کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے دکھانے کا کہ آپ دونوں کو یہ دونوں ایک جیسے دکھیں گے لکشن سمجھے آپ تو وہاں پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ جھٹ سے کہیں گے کیونکہ پچھلے بیچس کا میرا یہی ایکسپیرینس ہے انسان جھٹ سے کہتا ہے کہ سر یہ تو میریکس ہے تو اب یہ ایک نمبر پر مرگی جو ہے اپنی گردن اس نے کھیچی ہوئی ہے اور اس کا مو کھلا ہوا ہے اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے سانس لینے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جھمائی لے رہی ہے مرگیاں جھمائی نہیں لیتی ہیں تو یہ جو ہے یہ اپنی گردن کو سیدھا کر رہی ہے مطلب بلکل سٹریٹ کر رہی ہے کھینچ رہی ہے اسٹریٹ بنا رہی ہے اسے اور مو کھولے ہوئے کیوں کھولے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ناک سے سانس کو نہیں لے پا رہی ہے ناک سے سانس اس کے لنگز میں نہیں جا رہا ہے تو اس نے اس وجہ سے اپنا مو کھولا ہوا ہے تو یہ کونسی بیماری کے لکشن ہوتے ہیں اسے عام طور پر لوگ CRD کہتے ہیں ٹھیک ہے مو کھول کے سانس لے رہا ہے آنک سے ناک سے پانی بہ رہا ہے تو لوگ اسے CRD کہنے لگتے ہیں chronic respiratory disease جبکہ یہ ILT کی بیماری ہے ILT کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا جو پولٹری کر بھی رہے ہیں دس پندرہ سال سے بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی شاید ILT کے بارے میں نہ سنا ہو اور ILT دیسی مرگیوں کی ایک بہت کومن بیماری ہے خاص طور سے اور لیئر میں پائی جاتی ہے اور breeders میں ہوتی ہے جو breeders آپ رکھتے ہیں breeders میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے اسی سے ملتی جلتی ہے ایک بیماری اور ہوتی ہے یہ بیماری ہے ابی کی infectious bronchitis کی اس میں بھی مرگی جو ہے اس کا جو مو ہوتا ہے وہ کھلا ہوا رہتا ہے آنکھ سے ناکھ سے پانی بہتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی جو بیماری ہے یہ IB کی جیسے میں نے بتایا کہ IB کی بیماری ہوتی ہے اس میں انڈے اس ٹائپ سے ان کا شیپ جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے مطلب کبھی کبھی آر انڈے جو آتے ہیں دیسی مرگیوں میں بہت سارے لوگ دیسی مرگی پالن میں انڈوں کے لیے بھی مرگیاں رکھتے ہیں تو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ انڈے جو ہیں ان کا شیپ بگڑ جاتا ہے جیسے اس میں دکھ رہا ہے یہ جو ہے IB infectious bronchitis بیماری میں ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہمیں مائیکو پلازما میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے تو لکشن جو ہیں بیماریوں کے وہ بہت ساری بیماریوں میں overlap کرتے ہیں مطلب ایک جیسے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں تو جو بیماری ہمارے دماغ میں زیادہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے مطلب جس بیماری کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہوں گے زیادہ پڑھا ہوگا زیادہ discussion سنا ہوگا groups کے اندر یا جیسے training میں سنا یا بتایا تو لوگ اپنا دماغ فارمر اپنا دماغ اس طرف لے جاتا ہے مطلب بائز ہو جاتا ہے وہ پہچاننے میں اب آپ دوائی دیں گے مان لیچہ انٹیبائٹک دیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو آئی بی کی بیماری میں کیونکہ وہ وائرل بیماری ہے اس میں انٹیبائٹک کام نہیں کرے گی لیکن مائیکو پلازموسز میں جو یہ والی بیماری ہے اس میں انٹیبائٹک دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا تو آپ کو یہ لگے گا جب آپ اپنے سے علاج کریں گے یا اپنے سے لکشن دیکھ کے اپروچ کریں گے بیماری کو کیا پچھلی بار تو میں نے مطلب یہ دوائی دی تھی تو کام کر گئی اور اس بار اس دوائی نے کام نہیں کیا تو یہ چیزیں ہمیں مطلب یہ سمجھاتی ہیں اس میں سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لکشن جو ہے بیماریوں کے وہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن بیماریاں الگ ہوتی ہیں اور اس وجہ سے ان کے علاج بھی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں ہے نا سب آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آج تو انٹروڈکٹری کلاس ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سیکھیں کہ اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے فارم کے اندر تو میں کم سے کم پرابلم کو پہچان پاؤں کہ یہ پرابلم ہے ہمیں کنڈیشنز پہچاننی ہے ہمیں لکشن پہچاننے ہمیں اس کے پیچھے تک جانا ہے کہ پرابلم شروع کہاں سے ہوگی یہ جڑ اس کی جڑ کیا ہے تو ہمارا مقصد ہے اپنے اکنومی کو جو پولٹری سے ہم کمانے والے ہیں اسے بچا کے رکھنا اس پرابلم کو روکنا اب یہاں پہ کیا چیز دکھ رہی ہے آپ کو یہ مرگی کے پیر ہیں پہلی چیز اگر آپ دیکھیں گے یہ والا پیر تو یہ بالکل ایک دم بڑھیا اور صاف پیر ہے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے کہ لٹر منیجمنٹ بہت اچھا ہے بالکل پیر آپ کو صاف یہاں پر نظر آ رہے ہیں دوسرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا پیر میں کالک نظر آئے گی کتنے فارمر آپ میں سے ایسے ہوں گے تیسرا کوشن نوٹ کر لیجئے جو لوگ ڈائری لے کے بیٹھے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کالک مطلب جو ہو رہی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں مرگی کا پیر اٹھا کے کہ ان کے پیر کیسے ہیں یہ نیچے سے ان کے تلوے ہیں یہ پیر کے جو نیچے کی ان کی سطح ہوتی ہے پیرو کی کتنے فارمر ایسے ہیں اگر کوئی ہوگا تو مجھے بتائیے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ہم یہ نشکرچ نکالتے ہیں پیر کیا نیچے پیر کا جو تلوہ ہے وہ لٹر کے اوپر رکھا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ لٹر جو ہے اس کا منیجمنٹ کیسا ہے لٹر کیسا ہے گیلا تو نہیں ہے اور کالا کس وجہ سے ہوتا ہے پیر یہ دیکھئے یہاں پر یہ بالکل کالا ہوا ہوا ہے اس کی سکورنگ کتنی ہے مطلب اس میں جو لیجن ہے جو اس کا زخم ہے یہ دو کی سکورنگ ہے یہاں پر یہ ایک کی سکورنگ ہے اور یہ دیکھیں تو پورا پیری اس کا یہ بھی خراب ہے یہاں سے بھی خراب ہے یہاں سے تو ایسے برڈز میں کیا ہوگا وہ لنگڑا کے چلیں گے جب ان کے زخم ہو جائیں گے تو وہ آپ کو کیا لگے گا کی کیلشیم کی کمی ہے جب لنگڑا کے چل رہا ہے تو لوگ سیدھا یہی سوچتے ہیں کی کیلشیم کی ویٹیمن ڈی تری کی کمی ہے تورندی سے کیلشیم لگاؤ اور یہ نہیں پتا ہے کی پرابلم کیا ہے پرابلم ہے امونیا کی امونیا جو گیس ہوتی ہے وہ برڈ کر دیتی ہے تلووں میں کالک پروڈیوز کرتی ہے اس کا مطلب ہمارا لیٹر ٹھیک نہیں ہے وہ گیلا ہے وہاں پر بیکٹیریہ پنا پناہے ہیں بیکٹیریہ کے ویجے سے امونیا نکل رہی ہے جو کی برڈ کے پیروں کو جلا رہی ہے یہاں سے آگے کا ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس ایپ پر دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیلکن دوا کر اول میں کر لی جگہ میں کسانوں کی سمسیاں کے سمدھان اور بیماریوں کے علاج کے ویڈیو ہمیشہ بناتے رہتا ہوں اگلی ملاقات پھر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ بہت جلد ہوگی تب تک کے لیے نوشکار آداب جے ہند جے بھارت